السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ یا تو کسی آرٹسٹ کے ساتھ یا کسی بھی شعبے کے بندے کے ساتھ یا کسی سنگر کے ساتھ آپ کے ملاقات کوئی نہ کوئی کرواتی ہوں جب کوئی مجھے نہیں ملتا تو پھر میں آپ کے ساتھ خود اپنی باتیں شیئر کرتی ہوں اپنی فلموں کو ڈسکس کرتی ہوں اپنے ساری لائف کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی فلم کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی کہ جو یقیناً آپ نے وہ فلم ضرور دیکھی ہوگی اس فلم کا نام ہے تیری میری اک مرضی اور اس کا بڑا یہ گانا بھی مشہور تھا اور یہ فلم پوری کومیڈین فلم تھی اور اس کے نظر شباب صاحب ڈائریکٹر تھے اور یہ بھی ہمارا پروجیکٹ ایک ماں کا تھا بڑی افرہ تفری میں یہ فلم بنی تھی اور وہ دور ایسا ہوتا تھا کہ بڑی مشکل سے ڈیٹے ملتی تھی آرٹسٹ ہوگی اس میں بھی علی جاز صاحب نننا صاحب رنگیلا صاحب میں اور رازلی اور بہت سارے فنکار تھے تو سیما بیگم بھی تھی نمو بیگم بھی تھی اور کئی تو فنکار بچارے دنیا سے جا چکے ہیں جب میں یہ فلمیں دیکھتی ہوں مجھے وہ آرٹسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس وقت یہاں پہ نہیں ہیں اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اور وہ بھی ایک بڑا دل میں رنج ہوتا ہے اور سب نے جانا ہے ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے لیکن وہ فلم بڑی مزیدار تھی اس میں یہ تھا کہ اس میں میرے گیٹ اپ بہت تھے کبھی میں لڑکا بن جاتی تھی کبھی میں مائی بن جاتی تھی کبھی میں ینگ لڑکی بن جاتی تھی کیونکہ وہ کہانی اس ٹائپ کی تھی کہ ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ وہ لڑکی بھاگتی ہے تو وہ کہیں جا کے ہوتل میں جاپ کرتی ہے تو لڑکا بن کے گرتی ہے کہیں بڑاپے میں اس کو کسی کو دکھانا ہوتا ہے تو وہ برکا پہن لیتی ہے اور جب وہ اپنے لور کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ بڑی فریش ہو کے پھرتی ہے تو اس کی بڑی اچھی کہانی بھی تھی اور کومیڈین بہت کومیڈین فلم تھی وہ تو بڑی اس میں خوبصورتیاں تھی ڈائریکٹر بھی بہت اچھے نظر شباب صاحب اور ایک زمانہ تھا کہ شباب پروڈیکشن شباب سٹوڈیو بہت روچ پہ تھا شباب سٹوڈیو تو آج بھی ہے اور وہاں پہ پانچ پانچ چھے چھے شوٹنگی اٹلے ٹائم ہونی اور ہم لوگ رہتی ہمارا دوسرا گھر شباب سٹوڈیو تھا اتنا کام کرنا اتنا ہم لوگوں نے کام کرنا اور بڑا ہستے کھیلتے مسکراتے کسی سے کوئی چھگڑا نہیں کوئی بات نہیں کوئی کسی کو کیا جگت کر رہا ہے کوئی کسی کو کیا جگت کر رہا ہے ان جگتوں میں انجوائے کرنے والی فلم تھی تو دوستو وہ بھی میری بڑی اچھی یادکار فلم ہے تو آپ کو میں نے کافی اپنی فلمیں بتائیں اور اس کے پروجیکٹ بتائے کہ ہنسی کہانی کیسی تھی میوزک کیا تھا اور اسی طرح کوئی نہ کوئی جب ٹائم ہوتا ہے پھر میں آپ کو کوئی نہ اپنی فلم کا حوالہ دے کے بات کرتی ہوں اور ویسے بھی آج کل جو دور جا رہا ہے وہ بہت زیادہ یہ سمجھنے کے مشکل کا دور ہے اس مشکل میں آپ کے دو پل بھی اچھے گزر جائیں تو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کیونکہ اس وقت بجلی مہنگی ہوئی بھی ہے جو مہنگائی بڑی بھی ہے ہر بندہ ٹینشن میں کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی انجوائیمنٹ یا کوئی ایسی بات تو کیا کرے بندہ ڈپریشن ہی اتنا ہے تو یہ دور ڈپریشن کا ہے تو اس دور میں ہم لوگ کسی وقت ایسی فلمیں دیکھ کے خوش ہو جاتی ہیں چلے وقتی سے ہی گھنٹہ دو گھنٹے انجوائیمنٹ ہو گئی آپ کی وہ سارا دن کے دکھ درد جو ہے نا وہ آپ کے ان فلموں کے تھرو جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو میں ہدھ رات کو اکثر یوٹیوب پہ کوئی نہ کوئی اپنی فلم پرانی یا کوئی جس میں میں نہیں بھی ہوں وہ بھی فلم جو اچھی ہو میں نکال کے دیکھتی ہوں لیکن وہ لہما میرا جو ہوتا ہے وہ میرا بہت اچھا میرا وہ ڈپریشن کم ہوتا ہے میں اس میں بہت انجوائی کرتی ہوں پھر اپنی خامیاں نکالتی ہوں اپنی خوبیاں نکالتی ہوں کہ اس میں میں نے یہ اگر میں اس کو ایسا کرتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا تو باقی یہ ہے کہ یہ زندگی کے سلسلے ہیں دکھ سکھ تو سہنے پڑتے ہیں ہر خوشی غمی میں انسان کو جینا پڑتا ہے تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس میڈیا چینل اتنا ہے کہ ہم لوگ اپنا دل لگانے کے لیے کبھی فیس بک کھول لیتے ہیں کبھی ہم لوگ ایکسٹراغرام پہ چلے جاتے ہیں کبھی ہم لوگ یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں تو یہ تو دور ہی اب ان چیزوں کا ہے تو اس میں ہمیں بہت ساری سولتیں یہ ہیں کہ جو فلمیں ہم نے خود بھی نہیں ریلیز جب ہوتی تھی ہم نے نہیں دیکھی بھی وہ فلمیں تو وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم نے مطلب یہ میں سوچتی ہوں کہ میں نے اتنا کام کیا میں نے اتنی فلمیں کی اور جب آپ لوگوں کی محبت دیکھتی ہوں آپ لوگ مجھے اتنا جانتے ہیں آپ میری ہر فلم جو ہے وہ آپ مجھے بتاتے ہیں کہ افلاں فلم میں آپ کا یہ گانا تھا افلاں فلم آپ کی بہت اچھی تھی تو مجھے اور بہت اچھا لگتا ہے تو اسی طرح پھر میں جب بیٹھتی ہوں تو پھر میں سوچتی ہوں آج آپ لوگوں سے بات چیت ہو جائے آپ کے ساتھ کسی فلم کا حوالہ دیا جائے اس پہ بات ہو جائے تو باقی آہ ماشاءاللہ میں نے بہت کام کیا میری زندگی کے کوئی ایسی وہ جو خواہش ہوتی ہے نا کہ میں یہ کام کرتی تو میں بہت یہ ہو جاتی لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے جتنا بھی کام کیا بڑا صاف ستھا بڑا اچھا بڑا میاری اور وہ وقت بھی اچھا تھا جب کام بھی اچھا ہوتا تھا جب سٹوریاں بھی بہت بہت اچھا بنتی تھی میزک بہت اچھا بنتا تھا اور پوری ٹیم جو تھی تو وجہ سے کام کرتی تھی اور کوئی کمی پیشی ہوتی تھی تو ایک دوسرے سے مشورہ بھی کر لیتے تھے یہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹر کہتا جی میں ڈائریکٹر مجھے ہی پتا ہے سب کچھ وہ بھی اپنی پڈوسر سے اپنی کیمرو مین سے اپنی پانی پھلانے والے بندے سے بھی پوچھ لیتا تھا ہاں بھئی تین فلم کیسی لے گئی ہے تو دوستو بہت کام کیا بڑا اچھا لگا آج بھی ماشاءاللہ آج تو اب اتنا کام نہیں ہے برحال جتنا بھی ہے وہ اتنا مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ہم لوگوں نے عروج دیکھ لیا ہے جو زمانہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے اب تو قابلی رحم اور ترس کھانے والی بات ہے لیکن اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماری فلم انڈسٹری کو دوبارہ سے اتنا اس قابل کر دے کہ جتنے ٹیکنیشن ہیں جتنے چھوٹے طبقے کے لوگ آرٹسٹ ہیں جن کی روز ادھر سے روٹی چلتی تھی انہوں نے یہاں سے کمانا تھا تو ادھر سے کھانا تھا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمارے فیلڈ میں دوبارہ روشنیاں پیدا ہوں اور دوبارہ سینیما بحال ہوں اور اسی طرح فلمیں بنیں اور اسی طرح لگیں آپ لوگ بھی فریش رہیں ہم لوگ بھی فریش رہیں بہت شکریہ آپ کی دوردانہ ریمان ملتی ہوں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ